السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب لوگ i hope کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ سب کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ کا قرم ہے کہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہے اور آج میں اپنا ٹرائپاود ٹیسٹ کر رہی تھی میں نے کہا چلو کام سٹارٹ کیا ہے تو ٹرائپاود کا ٹیسٹ کر لوں یہ کیسا ہے کس طرح سے ویڈیو بنتی ہے ایکسپیرینس تو ہے نہیں فرس ٹائم یوز کر رہی ہوں پہلے کبھی کیا نہیں تو اس لیے دیکھ رہی تھی کی ویڈیو کیسی بنتی ہے تو مجھے اتنا مطلب ٹھیک اینگل وغیرہ بھی سیٹ کرنا نہیں آرہا تھا لیکن بلاغنگ بھی تو نہیں آتی تھی وہ آگے تو یہ بھی انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ بلکل آ جائے گا اور یہاں پہ آج کل میں میٹ پہ نا جھاڑو جھاڑو لگا رہی ہوں ویکیوم پورا نہیں کر رہی ایک سائٹ پہ اکھٹھا کر دیتی ہوں پھر اس کے بعد ویکیوم کر لیتی ہوں تو آہد جو ہیں وہ گھر پہ ہیں آج اس کی لاسٹ چھٹی مانا تو گھر کا جو صاف صفائی کرنے ہوتی ہے وہ تو میرے ہی کام ہوتا ہے لیکن مجھے کہتا ہے آج آپ بہت کام کر رہے ہیں مجھے بھی تھوڑی سی ہیلپ کرنی ہے آپ کی مجھے بہت کام کر رہے ہیں اچھے تھے کافی دنوں سے میں نے ڈسٹنگ نہیں کیا رہی ہوئی ہے تو وہ میں کر لیتی ہوں کام ختم تو بہت سے لوگ مجھے پوچھ رہے تھے کہ یہ ٹرائپوڈ آپ نے کہاں سے لیا ہے اور کتنے کا ہے یہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتی ہوں کہ یہ ٹرائپوڈ جو ہے میں نے آن لائن منگوایا ہے اور یہ میں نے میشو اپ سے منگوایا ہے جو آج کل انڈیا میں اچھا لگے یہاں آپ کو لگے کہ ہمارے بجٹ میں ہے تو مجھے یہ بجٹ میں لگا تو میں نے یہ منگوا لیا اور بھی مجھے دو تین لوگوں نے پوچھا تھا تو یہ سب کے لیے ریپوڈ آئے ہے کہ میں نے وہاں سے خریدا ہے آپ چاہیں تو آپ بھی خرید سکتے ہیں زیادہ مہنگا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ یہ افورڈیبل پرائیس ہے یہاں پہ خیر صفائی جو ہے ہماری ہو گئی ہوئی تھی بس آہت تھوڑا سا کلینر کر رہا تھا اور میں ڈسٹنگ کر رہے تھے اس کے بعد ہمیں شام کی تیاری بھی کرنی تھی شادی ہے وہ میں نے آپ کو پسلے بلاغ میں بھی بتایا تھا تو ہم جب سے گھر صاف کر رہے تھے اور تاکہ جب ہم جائیں پیچھے سے گھر صاف ہو اور آئیں اور چینج آور کریں اور سو جائیں اس طرح سے میں ڈور وغیرہ کلین کر رہی تھی کالن کی ہیلپ سے جو بھی آپ کے پاس کلینر ہو وہ آپ یوز کریں اور ڈور اس طرح سے اچھے سے صاف ہو جاتے ہیں چمک جاتے ہیں انشاءاللہ ایک دن ڈیپ کلیننگ کی ویڈیو بھی بناوں گی بہت کچھ بنانے کا ہے بہت کچھ ویڈیوز بنانے والی ہیں لیکن بس مائنڈ سے سکپ ہو جاتا ہے اور میں بھول جاتی ہوں کی کیا ویڈیو بناوں کیا نہیں اور مجھے لگتا ہے ہم مجھے نوٹ کر کے رکھ لینا چاہیے کہ مجھے اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانی ہے نیکسٹ اس پہ بنانی ہے تو میں کبھی کبھی بھول جاتی ہوں تو جو آتا ہے تو پھر میں وہ بنا لیتی ہوں تو خیر اب ڈائریکٹ ہی آپ کو ملتے ہیں میریج والے ہال میں پیلیس میں تو ہم آگے تھے یہاں پہ اور میک اپ جیسا ویسا ہوا میں نے کر لیا اور کر لیا نہیں تھوڑا سا کروایا ہے اور یہاں پہ ہم انٹرنس میں آگے تھے اور یہ آہد کی ففو دونوں ففو ہیں اور ساتھ میں بھی ففو ہی سمجھ لیں وہ بھی آہد کی اور وہاں پہ مجھے مل گئے تھے میرے تین پیارے پیارے سبسکرائبرز اور تھینکیو سو مچ کی آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں بہت اپریشیئٹ کر رہی تھی تھینکیو سو ویری مچ کی آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ سب تو امائرہ کچن اینڈ بلوگز اور پیچھے دیکھیں سادیاز یونیک کچن اینڈی ان کا کوئی چینل نہیں ہے جو ابھی ہو سکتا ہے فیوچر میں بنا لیں لیکن ابھی فی الحال کوئی چینل نہیں ہے تو ہم ابھی یہاں پہ آئے تھے ابھی ہمارا ڈینر وغیرہ کچھ نہیں ہوا تھا ڈینر کے لیے ہم سوچ رہے تھے جائیں نہ جائیں پھر بعد میں ایسا ہوا کہ ہم چلے گئے اور بہت زیادہ رش تھا اور بالکل مزہ نہیں آیا ڈینر کرنے کا یہاں پہ بچے ہماری ویڈیوز بنا رہے تھے ہم تو بس باتیں باتیں کرنے میں لگے اور بچوں کے پاس فون تھا تو ہم باتیں باتیں کرنے میں لگے ہم ہال کے باہر ہی تھے تو بڑا مزہ آیا شادی میں موسم بھی کافی اچھا تھا اگر بہت زیادہ تھنڈ ہو تب بھی مزہ نہیں آتا شادی میں اٹینڈ کرنے کا اور یہاں پھر بہت زیادہ گرمی ہو تو پھر تو تو بلکل ہی من نہیں لگتا کہ ہاں ہم میریج کوئی میریج فنکشن اٹینڈ کریں یا کچھ ایسا کچھ بھی نہیں تو یہاں پہ باہر بچوں کو میں نے فون دے دیا تھا میں نے کہا کچھ کلپس لے آؤ وہاں سے جا کر باہر سے تو بچے جو ہے انہوں نے میری بہت ہیلپ کی یہ بھی میرے بلوگز دیکھتے ہیں جن بچوں نے میری ہیلپ کری تھی ان کو تھنکیو کہہ رہی ہوں تو ہمارے یہاں اس طرح سے شادی ہوتی ہے بہت سے لوگ جتنے لوگ بھلائے ہوتے ہیں اور وہاں پہ دینر کا ارینج ہوتا ہے سائٹ پہ اپنے مرضی سے جو بھی آپ کو لینا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اس طرح سے دینر ہوتا ہے کچھ بھی ہو دینر ہو لنچ ہو کچھ بھی ہو تو اس طرح سے جو ہے ارینجمنٹ ہوتا ہے باقی جو ریت رواز ہے وہ اپنے جگہ اپنے اپنے اکارڈنگ ہوتا ہے ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے اور آپ لوگوں کا کیسا ہوتا ہے آپ لوگوں نے بھی بتانا ہے ضرور شیئر کرنا ہے تو خیر ہم کھانا ہی کھا رہے تھے تو بارات بھی آ گئی تھی اس ٹائم پہ تو بارات جو ہے وہ کشمیر سے آئی تھی ہم جمہو میں رہتے ہیں بارات کشمیر سے آئی تھی تو یہ یہاں پہ جو پٹاکی ہیں یہ اس چیز کا وہ کیا کہتے ہیں کہ دستک دے رہے ہیں کہ ہم آ چکے ہیں بارات آ چکی ہے تو یہاں پہ ہمارے یہاں تو پٹاکے وغیرہ ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے ضرور کرتے ہیں کہ ہم آ چکے ہیں ہمارا ویلکم کرنے کے لیے سب لوگ آ جائیں باہر آ جائیں تو ہمارا ڈینر ہو رہا تھا ہم پھر یہاں سے اٹھے نہیں ہم نہیں گئے تھے وہاں پہ بارات دیکھنے کے لیے کیونکہ بہت کم آتی ہے اپنے اپنے ایریا کا جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو کسٹم جو بھی ہوتا ہے تو کشمیر میں ایسا ہے کہ بارات بہت زیادہ نہیں آتی لیکن جمعوں میں بہت سے لوگ جاتے ہیں باراتی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو کشمیر میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں زیادہ نہیں ہوتے ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی زیادہ سے زیادہ اس سے زیادہ نہیں تو یہ دیکھیں دلہن جو ہے وہ آ گئی تھی اور لہنگا اتنا زیادہ پیارا تھا یہ آپ کو میں ویو دکھا رہی ہوں لیکن فیس کا میں سوچ رہی تھی کہ فیس دکھانا اچھا نہیں رہے گا اس لئے میں نے فیس نہیں دکھانا چاہا دور سے میں نے اس لئے دکھا ہے دور سے تو بلکل پہچانا نہیں جا رہا ہے بلر آ رہا ہے دور والا جو ہے وہ اس کو میں نے نہیں چھپایا لیکن جو میں نے بلکل پاس سے لیا ہے وہ میں نے چھپا لیا ہے تو ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے یہاں پہ دلہن کی انٹری ہوتی ہے دلہن اس کو ریسیو کرنے آتا ہے سٹیپس پہ تو ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے مطلب آج کل تو ایسا ہی ہوتا ہے کچھ دس سال یا پندرہ سال پہلے ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن اب تو ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہونے لگ گیا ہے اب پہلے تو ایسا کچھ ہوتا نہیں تھا تو آس پاس بہنیں سب بھائی وغیرہ سب یہ ہیں تو ہم تھوڑا پاس آگے تھے تو ہم نے تھوڑا پاس سے بھی بنا لی ویڈیو ماشاءاللہ سے بہت پیاری جوڑی تھی بہت بہت اچھی جوڑی لگ رہی تھی ان کی اور یہ تھا ہمارا میریج کا فنکشن اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے لائک ضرور کرنی ہے اور ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور کمنٹ ضرور کرنا ہے یہ تینوں ہیں جی بہنیں سینٹر والی جو ہیں وہ دیدی کی دے رہی ہیں اور اب ہم جو ہے جب آئے تھے ہماری ہمارا فیس بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اب ہم جا رہے ہیں تو سارا میک اپ وغیرہ سب خراب ہو گیا تو اب ہم نکل رہے ہیں یہاں سے ملتے ہیں آپ سے ایک نئے بلوگ میں تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھیں اور بہت سا خیال رکھیں اور میرے چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں آپ کا آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے کو سبسکرائب ضرور کریے گا تو ملتے ہیں آپ سے ایک نئے بلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ